ہلو فرینڈ سوالہ دیکھ با پھر آپ کا ہمارے چینل نیسان سٹارڈس میں ہے اور ویور راج کی سٹوڈیو میں ہم کانتی شاہ کی طرح ایک اور بی اور سی گریٹ کے ڈائریکٹر کو چن کر لے کر آئے ہیں ڈائریکٹر کا نام ہے کشن شاہ یہ بھی بی اور سی گریٹ کی موویز بنانے کے ماسٹر تھے نائنٹیز اور دوہزار کے ایرہ میں بی اور سی گریٹ کی موویز آسانی سے کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھے جو اس قسم کے ڈائریکٹر یا موویز بنا کر اس وقت درشکوں کو انٹرٹین کیا کرتے تھے کشن شاہ بھی ہورر اڈل یا پھر ایکشن اڈل موویز بنانے میں مہارت رکھتے تھے انہوں نے کون کون سی موویز بنائی ہے آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل آپ یورز کو ہم پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے دینا ہے تو چلیں فرینڈ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو فرینڈ کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بننے والی پہلی فلم کا نام ہے پولیس لوک اپ اس فلم کی لیڈ کاس میں مکیش خننا شریف رادہ اور سزا شیف عمر باگرک شامل تھے یہ فلم 29 ستمبر 1992 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا سیونٹین لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں جس فائف لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بلی نیکس مووی کا نام ہے مردہ فلم کی لیڈ کاس میں پونم داز گپتہ راج پریمی اور سپنا شامل تھے یہ فلم چودہ اگس 1998 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجھٹ تھا 25 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 65 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ ایک سی میٹڈ فلم کا سٹیٹس حاصل کر بائی کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بلی نیکس مووی کا نام ہے تن اگن فلم کی لیڈ کاس میں راج پریمی وینوت ریپارٹی شبنام اور سپنا شامل تھے یہ فلم 9 اپریل 1999 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 20 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 9 لاکھ کے کلیکشن کیے اور یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بلی نیکس مووی مردہ خر فلم کی لیڈ کاس میں راج پریمی ستنام کور اور جیوتی رانہ شامل تھے یہ فلم 16 جولائی 1999 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 15 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 6 لاکھ کے کلیکشن کیے اور یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی پھرار دی گئی آفرینڈ اسی طرح کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی پھول بنی پھولن فلم کی لیڈ کاس میں سونو والیا پریتفی شامل تھے اور یہ فلم 8 اپر دوبر 1999 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 35 لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف 3 لاکھ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس بھر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی آفرینڈ اسی طرح کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی سکول گر فلم کی لیڈ کاس میں اپارنا راج پریمی اور جیورتی رانہ شامل تھے یہ فلم 26 نومبر 1999 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 20 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 12 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور یہ فلم کی لیڈ کاس میں بنی نیکس مووی کا نام ہے چمونڈا فلم کی لیڈ کاس میں راج پریمی، ستنام کور اور جیورتی بانڈے شامل تھے یہ فلم 3 دسمبر 1999 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 15 لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف 5 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی ہیرا بھائی فلم کی لیڈ کاس میں سپنا، ستنام کور اور پوجہ شرمہ شامل تھے یہ فلم 17 مارٹ سال 2000 کو ریلیز ہوئی اور ویور کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی ڈاکو سلطانہ فلم کی لیڈ کاس میں سپنا، ستنام کور اور امان ساگر شامل تھے یہ فلم 19 مہی سال 2000 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 30 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 24 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے جے باوانی فلم کی لیڈ کاس میں سپنا، امیت پچوری اور ریجنی چندرہ شامل تھے یہ فلم 14 جولائے 2000 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 30 لاکھ اور اس فلم میں انڈیا میں 24 لاکھ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور پھر انڈیسی طرح کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی ڈاکو گنگا جمنا فلم کی لیڈ کاس میں سپنا، امیت پچوری اور درگیش نندانی شامل تھے یہ فلم 15 ستمبر 2000 کو ریلیز ہوئی اور اس فلم کا بجھٹ تھا 25 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 12 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی گنگا ڈاکیت فلم کی لیڈ کاس میں امیت پچوری، سپنا اور موہن جوشی شامل تھے یہ فلم 6 اکتوبر سال 2000 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 20 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 15 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کالی پہاڑی فلم کی لیڈ کاس میں پوننداز گپتا، ستنام کور اور بریج گوپال شامل تھے یہ فلم 20 اکتوبر سال 2000 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 15 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 6 لاکھ کے کلیکشن کی اور یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور یہ بھی اسی طرح کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی آخری ڈکے فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندر، سپنا اور پنک کی چنائی شامل تھے یہ فلم 10 نومبر سال 2000 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 45 لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف 14 لاکھ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یہ بھی اسی طرح کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تہ خانہ فلم کی لیڈ کاس میں ستنام کور، ہیمیت برجیو اور امیت پچوری شامل تھے یہ فلم 1 جون 2000 کو ریلیز ہوئی اور اس فلم کا بجھٹ تھا 15 لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف 7 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی جنگلی ٹارزن فلم کی لیڈ کاس میں ستنام کور، جو گینر اور علی خان شامل تھے یہ فلم 16 نومبر 2001 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 20 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 13 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یہ اس کے ساتھ ساتھ کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی ریٹن آف گدر ایک دیش پریمی اس فلم کی لیڈ کاس میں ڈوپلیکیٹ سنی دیول، سپنا، امیت کپور شامل تھے اور یہ فلم 3 ماہی 2002 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 15 لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف 9 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یہ اسی طرح کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی غریبوں کا داتا فلم کی لیڈ کاس میں سپنا، ستنم کور اور امیت بچوری شامل تھے یہ فلم 29 نومبر 2002 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 15 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 3 لاکھ کے کلیکشن کیے اور یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور پھر انڈیسی طرح کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی بھوت کے پیچھے بھوت فلم کی لیڈ کاس میں سپنا، ستنم کور اور امیت بچوری شامل تھے یہ فلم 14 مارچ 2003 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 20 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 7 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے گوری اور کالی فلم کی لیڈ کاس میں سپنا، ستنم کور، امیت بچوری شامل تھے یہ فلم 26 نومبر 2003 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 20 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 14 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور فرینڈ اسی طرح کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے توایف فلم کی لیڈ کاس میں ستنم کور، امیت بچوری، علی اور وینو تریباڈی شامل تھے یہ فلم 21 نومبر 2003 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 15 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 6 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی موت کے پیچھے موت فلم کی لیڈ کاس میں امیت بچوری، سپنا اور دیویا شامل تھے یہ فلم 30 جون 2004 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 20 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 9 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور پھر ان اسی طرح کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی پیاسی ناگن فلم کی لیڈ کاس میں ستنم کور، کشش خورانہ اور کرشما شامل تھے اور یہ فلم 27 فروری 2004 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 20 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 15 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور ویور کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی جنگلی شیرنی فلم کی لیڈ کاس میں سپنا، ستنم کور اور حیمد برجے شامل تھے یہ فلم 5 مارڈ 2004 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 25 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 13 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور ویوری اسی طرح کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی گوری کھول دروازہ فلم کی لیڈ کاس میں ستنم کور، کشش خورانہ، کرشما شامل تھے اور یہ فلم 16 جولائی 2004 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 15 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 6 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی منی بھائی بی اے بی قوم فلم کی لیڈ کاس میں سپنا وی نوت، تریپارٹی مونکہ شامل تھے یہ فلم 8 اپریل 2005 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 10 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 7 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی ٹو پیس فلم کی لیڈ کاس میں ستنم کور، تنویر حشمی اور ریمیش گویل شامل تھے یہ فلم 23 ستمبر 2005 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 15 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 10 لاکھ کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور فرینڈ اسی طرح کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی بھوک دہ ہنگر آف باڈی فلم کی لیڈ کاس میں عمران، حرشدہ اور جے پاٹھک شامل تھے یہ فلم 10 فروری 2006 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 25 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 14 لاکھ کی کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور فرینڈ کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی ٹوڈے ایکسپوز فلم کی لیڈ کاس میں دیپاشری، شیطل، روشنی اور روشن شامل تھے یہ فلم 10 اپریل 2009 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 10 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 2 لاکھ کی کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یہ اسی طرح کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بنی ان کی آخری فلم ایس ایس سی فیل فلم کی لیڈ کاس میں گوری انجل، رجنیش پاٹک اور آج یہ بفنا شامل تھے اور یہ فلم 6 نومبر 2015 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تو معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس نے انڈیا میں صرف 5 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یہی ایزا ڈائریکٹر کشن شاہ کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے تو یہ اور کشن شاہ نے اپنے کمپلیٹ کریئر میں 30 موویز ڈائریک کی ہیں جن میں اسے صرف ان کی ایک فلم سی میں ہٹ ثابت ہوئی اور اس کے علاوہ 29 موویز ڈیزاسٹر قرار دی گئی ہیں تو یہ اور کشن شاہ کی ڈائریکشن میں بننے والی ان 30 موویز میں آپ درشپون نے 90 اور 2000 کے ایرہ میں کوئی فلم تھیٹرز پر جا کے دیکھی ہے اگر دیکھی ہے تو کب دیکھی اور اس فلم کا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور مینچن کیجئے گا تو فرنٹ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ نے ہمارے اس چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ